تبلیغی جماعت کا مرکز نظام الدین درگاہ سے قریب دائیسو میٹر دور ہے لیکن اس مرکز اور درگاہ کو لے کر لوگوں میں کنفیوشن بنا ہوا ہے اس لئے انڈیا ٹی وی سماتا تھا مانش پرساد اس کنفیوشن کو دور کرنے کے لیے سیدھے حضرت نظام الدین اولیہ کی درگاہ پہنچے وہاں اس وقت سینیٹائزیشن کا کام چل رہا ہے نظام الدین درگاہ کے سید فرید احمد نظامی نے انڈیا ٹی وی سے صاف صاف کہا مرکز اور درگاہ کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے سید فرید نظامی نے بتایا تبلیغی جماعت کے مرکز ایک چار منزلہ عمارت ہے یہاں دنیا بھر سے یعنی ورلڈ آور سے لوگ پہنچتے ہیں جبکہ درگاہ اور مرکز دونوں کی ویچار دھارہ میں زمین آسمان کا فرق ہے موسیقی